اس ویڈیو کو پورا گوھر سے دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مہتر اور جانکاری لے کے ہوں آپ کے ساتھ حاکہ سبھی کے پاس یہ پرولم کبھی نہ کبھی آتی ہے چلتے چلتے پریس میں کبھی چال آپ کی بڑھ جاتی ہے اور کبھی چلتے چلتے پریس کی چال ہے جو گھڑ جاتی ہے پریس کی سنتری کے اندر یہ کیم ہے اور کیم کے اندر یہ دانتیں بنے ہوتے ہیں اور یہ دانتیں دیکھئے کٹ چکے ہیں ٹوڑ چکے ہیں کسی بھی پیکار سے ٹوڑ جاتے ہیں اگر یہ دانتیں پورے پیٹھے نہیں ہوں گے تو جب اس کے اوپر پریس کے اوپر لوڑ پڑے گا تو یہ سلپ کر جائیں گے جس کی بہت سے چال ہے آپ کی کبھی کم ہو جائے گی اور کبھی زیادہ ہو جائے گی جب بھی پریس ورک کرتی ہے تو سارا لوڑ ہے جو دانتوں کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ جتنی جور سے سٹوک لگاتی ہے تو یہ دانتیں ہی روکتے ہیں اس کو پہلے ہم بات کر لیں کہ آپ کی پریس کے اندر جو سٹوک ہے وہ کم زیادہ کیسے ہوتی ہے ابھی دیکھئے یہ سٹوک ہے پوری بڑی سٹوک میں چل رہی ہے پریس ابھی اس کے سٹوک ہے جو ابھی ہم کم کرنے جا رہے ہیں تو کس طرح سے کم ہوتی ہے جیسے یہ راؤنڈ لگا کے ایک جگہ کے اپنی چابی کی پاس کھڑے گی تو اس کے بعد یہ دانتوں کو ہم باہر نکالیں گے اور نکالنے کے بعد جتنا ہی پریس کو روٹیٹ کریں گے اور اتنا ہی اس کی چال ہے جو کم ہو جائے گی جیسے یہ پورا رون لینے کے بعد ایک دانتیں دوارہ سے اپنی جگہ پہ جھوڑیں گے تو وہاں پہ آپ کی جو چال ہے وہ کم ہو جائے گی اس طرح سے ان دانتوں کے اوپری پھول لوڈ ہیں تو جب آپ چلائیں گے پریس کو یہ دیکھیں اندر کا مکینیجم جو کیم ہے اس سے جو چال ہے آپ کی چھوٹی ہو گئی ہے اور بڑی چال ہونے کے بھی یہ پریس کی روٹیشن ہے وہ سیم ہی رہے گی کیونکہ جتنی پہ اس کو گھومنا ہے تو مکنی سپیڈ سے یہ پریس ہے آپ کی گھومتی رہے گی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کہاں کہاں پرولم آ رہی جس کی وجہ سے جو آپ کی چال ہے بڑھ رہی ہے ایک تو آپ نے یہ دیکھنا بول سکریو کے نیچے جارہ پلے نہ ہو جس کی وجہ سے جو آپ کا رحم ہے یہ جھٹکا لے گا اور آپ کی جو سٹوک ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے بول کے گھومنے جتنا ہی اس کے اندر پلے ہونا چاہیے اور زیادہ پلے نہیں ہونی چاہیے اس پریس کے اندر اور دوسری یہ پریس کے دیکھیں آپ جب یہ پریس چل رہی ہے چلنے کے بعد کیا ہو رہا گی پہلے اوپر جا رہی ہے اوپر آنے کے بعد پھر نیچے جا رہی ہے اگر اس طرح سے بھی آپ کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے پریس کی تب بھی آپ کی جو سٹوک ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ پورا آپ ناپ کے میجرمنٹ کر کے سٹوک نہیں بنا پاؤ گے جس سے چالنا آپ کی زیادہ ہو جائے گی اور دوسرا یہ دیکھیں یہ بھی جھٹکہ لے رہی ہے اور اس کا دانتے دیکھیں دانتے بلکل بلکل صحیح ہیں لیکن جو بولٹ کری ہوئے اس کے نیچے دیکھیں کتنا زیادہ لوگ جائے جس کی وجہ سے آپ کی سٹوک ہے کم زیادہ اس طرح سے آپ کی جو سٹوک ہے کم زیادہ ہوتی رہے گی تو اس بات کا دیان رکھیں اور دوسرا کنیکٹری روڈ کی جو کیم ہے یہ کبھی سنتری کے ساتھ نہیں گسنی چاہیے یہاں دیکھیں یہ گس رہی ہے ساتھ میں یہاں نیچے جا کے ٹچ ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کا جو کوش ہے وہ کٹ گیا ہے اور پریس لوڈ بھی جیادہ لے گی جس کی وجہ سے آپ کی سٹوک ہے اس میں یہ پرولم آئے گی اور جو سیڈ میں آپ کا چیکنٹ ہے اس کا جرور دیان رکھیں اس کے اوپر جو جہاں سے ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا گیپ ہونا چاہیے اس کے اندر گیپ کم ہے یہ بڑا جو آپ کا چیکنٹ ہے تو اس کے اندر یہاں پہ پورا گیپ ہونا چاہیے اگر گیپ ختم ہو گیا تب بھی یہ سلپ کر جائے گا اور جو آپ کی چال آئے اس میں داتوں میں سے نکل جائے گی تو اور چال بڑھ جائے گی بالسکرپ کے نیچے اگر زیادہ پلے ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو پلیٹ ہے اس کو جرور ایک بات نکال کے کٹ لگا دیں اور جو آپ کی یہ کیم ہے یہ ٹھوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں تو ماتنے کے بعد ان کے اندر جو گیپ ہے کافی بڑھ گیا یہ دیکھیں یہاں سے پھیل گیا اور یہ جو ناٹ ہے آپ کا چیکنٹ پروپ پر اچھی طرح سے ٹائٹ نہیں ہوگا اور تھوڑا سا بھی لوج رہ گیا تو یہ تانتیں آپ کے نکل جائیں گے اور یہ نیچے کا ناٹ اس کا تو خاص دیان رکھیں اس کے اندر گیپ ہونا اور یہ دیکھیں اس بوش کے اندر کتنا گیپ ہے یہ گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بوش گیپ چکا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھتیں آپ کو آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی جو چیکنٹ ہے جب ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ فیل گیا ہے تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کو یہ پرول میں بار بار آئیں گی یہ دیکھیں اس پریس کا بوش ہے اندر سے دکھائیس دے رہا کہ کافی زیادہ کٹ گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر سنتری کے اندر پلے آئے گی اور پلے آنے سے آپ کی پروپ پر میننج نہیں کر پائیں گے یہ آپ کی سٹوک ہے جو پروپ پر جتنی آپ کو چاہیے اتنی ہو رہی ہے کہ نہیں تو بھی کم ہو جائے گی اور دعا پڑھنے پر تھوڑی دعا کم ہونے پر زیادہ ہو جائے گی اور یہ چیکنٹ کو جرور ساتھ میں لگا کے رکھیں یہ چوڑی کے اندر بھی تھوڑی پلے رہے گی تب بھی آپ کو ایسی دکھت آئے گی یہ دیکھئے کیم گھسی ہوئی ہے جب یہ آپ نیچے کر کے ڈائی کے اوپر سیٹنگ کرو گے تو یہاں پہ لوڑ آ جائے گا جب آپ سٹوک لگاؤ گے تو یہ اوپر کو اٹھ جائے گا ہو سکے تو جو آپ پرس جب لیتے سمیں یہ دھیان رکھیں یہ دانتیں تقریباً اتنے موٹے موٹے ہوں بڑے ہوں تاکہ اس کے اندر فزے ہوئی رہیں اور دھلپ بھی نہیں کریں گے کبھی اور جو آپ کی سٹوک ہے وہ بھی کبھی کم زیادہ نہیں ہوگی اور یہ دانتیں دیکھئے کتنے موٹے ہیں اور پہلے والے دانتیں کتنے زیادہ واریک تھے زیادہ واریک دانتوں پہ زیادہ دکت آتی ہے اور موٹے دانتوں پہ نہیں آتی اس کا چیکنٹ بھی بلکل پروپر صحیح ہے اور پروپری ٹول اس کو جوج کریں اس کو چال کو آپ ڈان کرنے کے لیے نہ کہ جو اس کے اندر سراک دیئے گئے ہیں تو یہ سراکوں کے اوپر جب ہم چین لگا کے چوٹ لگاتے ہیں تو یہ پھیل جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پروپر کام نہیں کر پاتے تو یہ دیکھئے بہت ذکریو پروپر اپنی جگہ پہ چل رہا ہے اور ایک پریس میں یہ اور دکت کھا رہا ہوں میں آپ کو جو زیادہ دکت آتی ہے اس کے اندر اگر سیڈ کا بوش اگر گز گیا مطلب کنیکٹر روڑ کی جو شاہبٹ ہے اس کے اندر دونوں طرف یہاں پہ گراری چل رہی ہے یہ گیر اگر یہ بوش بھی گز گیا تو یہ جب آپ سٹوک لگاؤگے یہ اوپر کو اٹھ جائے گا ہر وار جب اوپر کو اٹھتا جائے گا کام ہوگا تو لگے گا کہ آپ کی سٹوک پوری ہے لیکن جب آپ پورا لوڈ ڈالو گے تو یہ کچھ نہ کچھ پرسنٹ اوپر اٹھ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو چال آپ کو لگے گی کام ہو رہی ہے جہاں کبھی چال آپ کی زیادہ ہو رہی ہے یہ کچھ دکتیں ہیں دوستو ان کا خاص دیان رکھیں ایسی ٹیکنیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کے پاس ایسی جانکاری آتی رہی اور کافی پریسوں میں جو آپ کا یہ رحم ہے اور رحم کے اندر یہاں پہ ایک سلنڈر ہوتا ہے یہاں پہ لگا ہوا تو جس کے اندر فائل بھرا رہتا ہے جو پٹکشن پم کے ساتھ کام کرتا ہے کبھی یہ بڑا اگر آپ کا پریس کبھی فس جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سلنڈر لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کی پریس فس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو یہاں سے آپ اس کو دی فراؤز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو لوج کریں گے تو اس کے اندر سے پریسر ہے جو جگے جا جو آپ کو پر دکھائی دی رہی ہے یہ نیچے آ جائے گی جس کی وجہ سے اس کے اندر گیپ بن جائے گا تو آپ کی پریس اگر فس ہی ہوئی ہے تو نکل جائے گی تو یہ بھی اگر پروپ پر کام نہیں کر رہا تو پریسر پورا پروپ پر نہیں ہے تو اب بھی آپ کی جو سٹوک ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ کچھ پرولمیں تھی اور یہ دیکھیں اگر یہ اوپر کے بولٹ بھی لو جو گے اس سے بھی آپ کی سٹوک ہے جو بڑھ جائے گی بڑی سے لگے چھوٹی پریسو تک میں نے بتانے کی کوشش کیا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوستو لائک اور شیئر موسیقی